بسم اللہ الرحمن الرحیم دن رات خیالات میرے پاس فون آتے ہیں خواتین کے بھی مردوں کے بھی خواتین کے فون آتے ہیں کہ وہ ہم سے فری ہو گیا تھا تمہیں پاگل ہو گئی تمہیں یوں ہو گیا تمہیں یوں ہو گیا میرے ساتھ ایسا ہو گیا میرے ویسا ہو گیا مجھے وہ مل جائے بس کسی طریقے سے تو میں ان سے بھی کہتا ہوں بھائی آپ ٹرائی کر کے دیکھ لیں نکاح کا پیغام اپنے اببا سے بات کریں اگر ہو جاتی ہے تو وہ جواب ملتا ہے کہ وہاں تو ہو ہی نہیں سکتی تو جب نہیں ہو سکتی تو لا احب یہ آیت یاد کر لیں لا احب العافلین ہم فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کرتے تو ختم ہو جائے گا بھائی پھر کیوں دل کو اپنے پریشان کر رہے ہو پھر یہ سوچو کہ اگر مل بھی جاتا تو کیا بوڑھا نہیں ہو جاتا اور مرد کو لڑکے کو عشق ہو گیا ہے کسی لڑکی سے تو شریعت نے کہا ہے نکاح کا پیغام بھی جو ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو تو کیا ہے اب اس کو دل میں مت بٹھاؤ کیونکہ یہ دل اللہ نے صرف اور صرف اپنے لیے بنایا ہے اس میں غیر کو داخل مت کرو غیر کو اگر داخل کرنا ہے تو اس غیر کو داخل کرو جو اللہ کی محبت میں ترقی کا ذریعہ بن جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے اللہم جعل حبک اللہم مرزقنی حبک وحب من يحبک وحب عملین يقربنی الہ حبک اللہ مجھے اپنی محبت دے اور ہر اس کی محبت دے جو تجھ سے محبت کرے لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے محبت جب ہو جب اس سے محبت میں تیری محبت میں ترقی ہو ورنہ بعض دفعہ نہ کسی دیندار سے عشق ہو جاتا ہے اب کسی دیندار سے عشق ہو گیا تو ہے وہ غلط لیکن شیطان یہ پٹی پڑا دیتا ہے کہ تمہیں اس سے محبت ہے چونکہ وہ دیندار ہے بھئی وہ دیندار تو ہے لیکن آپ کو اس سے محبت میں دینداری میں ترقی نہیں ہو رہی بلکہ آپ دینداری سے دور ہو رہے ہیں عشق تو کسی سے بھی ہو سکتا ہے نا کسی دنیا دار سے بھی ہو سکتا ہے کسی مولوی صاحب سے بھی ہو سکتا ہے عشق کم ہوتا ہے مولویوں سے لیکن ہو سکتا ہے کسی سے بھی ہو سکتا ہے اب اس میں ایک شیطان یہ پٹی پڑا دیتا ہے عورتوں کو کہ بھئی یہ تو عالم ہیں یہ تو دیندار ہیں بھئی اگر آپ کو عشق ہو گیا نکاح اگر ہو سکتا ہے تو نکاح کر لو نہیں ہو سکتا ہر دعویٰ نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں تمہیں ہر وہ چیز نہیں ملے گی جس کے تم تمنا کرو گے یہ دنیا ہے جنت ہے ہر چیز مل جائے گی وہاں پہ جنت میں ہر چیز مل جائے گی یہ خاتون کا میرے پاس فون آیا پانچ چھ سال پرانی بات ہے یورپ سے وہ کہنے لے وہ کسی مولوی صاحب پہ عاشق ہو گئی تھی کوئی عالم کا انہوں نے مجھے نام بھی بتایا اور وہ تھی شادی شدہ اب وہ کیا تھے وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے عالم سے عشق ہو گیا ہے ان کے بیانات سنتی ہیں ان کے ویڈیو دیکھتی ہیں اور میں بھئی پاگل ہو گئی ہوں تو میں نے کہا آپ میریڈ ہیں آپ شادی شدہ ہیں آپ کو اپنے شہر کے علاوہ کسی اور سے عشق نہیں ہونا چاہیے کہنے لگی نہیں میں بس یہ دعا کرتی ہوں مجھے جنت میں مل رہا ہے کیا دعا کرتی ہوں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کہ یہاں اگر میں کروں گے تو یہ میرے شہر کے ساتھ بے وفائی ہے یہ سب ہو رہا ہے مارکیٹ میں آج کل اس لئے بتا رہا ہوں کوئی انوکھی باتیں نہیں کر رہا تو میں نے کہا کہ آپ یہ دعا نہ مانگیں کہ وہ آپ کو کہاں مل جائیں جنت میں کیونکہ جنت میں جب آپ جاؤ گی تو اللہ آپ کی ہر خواہش پوری کرے گا آپ کو وہاں دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ان کو یہ اشکال تھا کہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جنت میں تو پرانا والا ہی ملے گا ٹھیک ہے نا جنت میں کون ملے گا وہی والا جو اپنے ساتھ یہاں سے جائے گا ان کو یہ اشکال تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جنت میں پرانا والا ملے گا مگر وہ پرانا رہے گا نہیں اس کی ریپیرنگ ہوگی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا جتنے بھی اس میں ڈینٹ پڑے ہوئے ہیں وہ سب کی فیلنگ ہوگی اچھی طرح ریپیرنگ کے بعد آپ کو ملے گا تو انشاءاللہ آپ کو اتنا اچھا لگے گا کیا آپ کو وہ والے صاحب بھول لیائیں گے جن کو آپ سوچ رہی ہو اور میں نے کہا یہ بھی ہوگا کہ اللہ آپ کے ذہن سے جنت میں یہ چاہت نکال دے گا ان کی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی میں نے کہا پھر بھی اگر سمجھ میں نہیں آیا تو پھر آپ جنت میں جاؤ گی نہیں پھر یہ دماغ سے نکال دو کہ جنت میں مجھے وہ ملیں گے کیونکہ جنت میں وہ جائیں گے جو اپنے دل کو اس قسم کی محبتوں سے ناجائز محبت سے پاک کر لیں اور یاد رکھو علماء نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ دل کو ناپاک اور ناجائز محبت سے پاک کرنا اپنے اختیار میں نہیں ہے لیکن اس کے اسباب اختیار کرنا اپنے اختیار میں ہے حکیم علماء سے کسی نے لکھا کہ مجھے کسی لڑکی سے عشق ہو گیا تھا میری وہاں شادی بھی نہیں ہو سکتی میں نے اسے تعلق ختم کر دیا اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دیا مگر وہ دل سے پھر بھی نکلتی نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا اس پہ کیونکہ آپ کا جو کام تھا وہ آپ نے کر لیا مگر پھل بھی غیر شعوری طور پر دل میں تکلیف ہوتی ہے یاد آتی ہے تو نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ملے گا بلکہ اس پہ سبر پہ سواب ملے گا بات نہیں آرہی میرا خالے سمجھے سواب ملے گا کہ بھئی دل میں محبت ہے مگر اس محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں ہو رہا کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوگا دل تو غیر اختیاری چیز ہے نا کہیں بھی جا سکتا ہے بیٹھے بیٹھے کسی پہ بھی آ سکتا ہے تو یہ آج کل مارکٹ میں بہت ہو رہا ہے آج کل تو لڑکوں کو بھی عشق ہو جاتا ہے پھر وہ پاگل ہیں دمانے بنے ہوئے ہیں یونیورسٹیوں میں ایک لڑکے نے بتایا کہ میں کوئی ایڈوکیشن میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا میں بچتا تھا لڑکیوں سے دور رہتا تھا بڑی عفیف پاک دامن زندگی گزر رہی تھی ماں باپ نے پکڑ کے زبردستی کو ایڈوکیشن میں ایڈمیشن کرا دیا اب جب ایڈمیشن کرایا ہے کہہ رہے ہم بچتے رہے بچتے رہے بچتے رہے کب تک بچتے بل آخر آنکھ مٹکا ہو گیا پہلے آنکھ مٹکا ہوا اس کے بعد پھر گف شب اس کے بعد پھر دوستی پھر معاشقہ ہو گیا کہہ رہے ہیں وہاں میری شادی نہیں ہو سکتی اگر میں ان کے گھر گیا نا کچھ میرے اپنے الفاظ بھی ہوتے ہیں تعبیر میں پورے پورے ان کے نہیں ہیں میں سمجھانے کے لیے نا اپنے الفاظ کا تڑکہ لگا دیتا ہوں کہ میں اگر ان کے گھر رشتے لانے گیا تو وہ لوگ میرے پیچھے کتے چھوڑ دیں گے ہیں ٹھیک ہے نا یعنی کوئی وہ حساب کتاب بنتے ہی نہیں ہے نا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے اب میں کیا کروں اب میں نے کہا اب آرہے ہو میرے پاس اب میں کیا کروں پہلے آپ الٹی الٹی چیزیں کھاؤ اپنے آپ کو بیمار کرو جب مرنے لگو تو مولی صاحب کے پاس آگے بولو اب میں کیا کروں یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا میں نے کہا اب آپ یہ کرو وہ کام کرو جو حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک عاشق کو بتایا تھا حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی کے پاس ایک شخص آیا وہ کسی گھوسن پہ گھوسن ہوتی ہے نا جو دودھ بیچنے والے کی بیوی کو گوالن کہتے ہیں اس کو اس زمانے میں گھوسن کہتے تھے شاید دودھ بیچنے والے ہوتے ہیں نا تو ان کی جو عورت ہوتی ہے گھر کی وہ دودھ بیچنے والی عورت تو وہ گوالن ہوتی ہے نا گوالن تو اس کو گھوسن پہلے اردو میں شاید کہتے تھے تو وہ کوئی خوبصورت تھی تو ایک دودھ خریدنے جاتا تھا ایک بندہ اس سے تو ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ عاشق ہو گیا تو اتنا پریشان ہو گیا کہ وہ دماغ میں اس کے دل میں بیٹھ گئی وہ اس میں خواتین کا بھی بڑا قصور ہوتا ہے ایک بات یاد رکھو یہ خواتین سب ایسے نہیں ہوتی جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں کہ بعض خواتین بندے کو پہلے فری کراتی ہیں فری کراتی ہیں اس سے ہس ہس کے باتیں ہیں بڑے اسٹائل میں مختلف انداز سے باتیں ہیں ہو ہو بندہ کیا ہو جاتا ہے لٹو پھر جو ہے نا اس کو جب وہ لٹو ہو گیا ایک واقعہ ایسا ہوا ہے ایک مولوی صاحب کا یہ سچا واقعہ ہے ایک مولوی صاحب نے مجھے بلواستہ بتایا برائراز نہیں کسی لڑکی نے ان کو فون کرتی تھی اور ہو ہو ہا 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 ہی بڑے فری اسٹائل میں بات کرتی تھی وہ بیچارے شروع میں تو تھوڑے ریزرور رہے پھر آہستہ آہستہ وہ انسان ہے غلط کیا انہوں نے لیکن دل آگیا ان کا بھی اور تھے پہلے سے میریڈ تو وہ بھی فری ہو گئے اب جب وہ فری ہوئے تو وہ ان کو دل دماغ میں وہ چھا گئی لڑکی تو وہ بتا رہے ہیں کہ میرے پھر دماغ سے وہ بیٹھ بیٹھ گئی نا لڑکی بھی کماری بلکل کماری لڑکی تھی تو اب وہ انہوں نے یہ سوچا کہ یہ تنی فری اسٹائل میں اس سے ہس ہس کے بات کر رہی ہے تو شاید اس کے بھی دل میں کچھ ہوگا تو کیوں نہ ٹرائی کر کے دیکھ لو نکاح کا پیغام دے دو ان بیچاروں کی کمبختی آئی بھی تھی مولی صاحب کی جائے نا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اس کے دل میں کچھ بھی نہیں ہے ویسے ہی فری ہو رہی ہے انہوں نے ٹرائی کی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ جو اس نے بھر بھر کے سنائی ہے میں تمہیں اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں میں تمہیں اپنے روحانی بزرگ سمجھتی ہوں تمہاری حمد کیسے ہوئی اب وہ بیچارے جانا کیونکہ اس طرح بیزتی انہوں نے کبھی سنی نہیں تھی وہ میں نہیں ہوں کہیں آپ سمجھنے اپنا واقعے کسی اور پر رکھ کے سنا رہا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید اپنا ہے کسی اور پر رکھ میرے ساتھ ایسا نہیں ہو الحمدللہ تو وہ بیچاروں کی اتنی بیچارے کی بیزتی ہوئی ہے تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ برہرہ سننے نے مجھے نہیں بتایا ان کے کسی واسطے سے مستقی یہ واقعہ پہنچا تو اس لئے آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگر کالج میں سکول میں یونیورسٹی میں کوئی ذرا سی فری ہو جائے کرے تو یہ نہ سمجھا کرو کہ اس کے دل میں وہی کچھ خیالات ہیں جو آپ کے دل میں بھی ہیں وہ بیچاری بھائی سمجھ کے بعض دعوی فری ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ میرے چچا ہیں میرے انکل ہیں ٹھیک ہے نا اور آپ خامخہ میں جو ہے وہ فری ہو رہے ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ کوئی عشق معاشقہ ہو گیا تو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے بندہ دماغ میں بٹھا لیتا ہے اپنے چیزیں ہوتا ہوتا سامنے والے کو کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے زیادہ نہ ان چیزوں کو اور یہ ایک دفعہ دماغ میں عشق مسلط ہو جائے انسان کی صحت برباد انسان کی خاندانی زندگی برباد سب برباد تو اس کا علاج کیا ہے صرف ایک علاج ہے اس کا بلکہ وہ علاج نہیں ہے علماء کہتے ہیں وہ پرہیز ہے علاج اس کے علاوہ ہے تو وہ پرہیز کیا ہے جو حکیم علماء نے بتایا کہ وہ آیا کہنے لگا میں دودھ بیچنے والی پہ عاشق ہو گیا ہوں میں کیا کروں تو حکیم علماء نے کہا کہ علاج تو ہم بعد میں بتائیں گے پہلے کچھ پرہیز ہیں وہ کر لو تو پھر ہم انشاءاللہ میڈیسن بھی دیں گے دوا بھی دیں گے آپ ٹھیک ہو جائیں گے پرہیز یہ ہے کہ وہاں سے دودھ لینا چھوڑ دو دودھ پہ سب سے پہلی بات دودھ وہاں سے لینا چھوڑ دو ایک بات نمبر دو جان بوجھ کر کبھی اس کا خیال دل میں مت لاؤ جان بوجھ کر کا مطلب ہے کہ غیر اختیاری خیال اگر آ جائے نا وہ تو غیر اختیاری ہے نا وہ تو اپنے اختیار نہیں جان کر مت سوچو کہ اسپیشل اسی کو سوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے تیسری بات اس سے کبھی بات مت کرو کہیں بھی چلتے پھرتے گزر ہو جائے بات چیت کرنے کی کوشش کتنا ہی ضروری کام ہو چوتھی بات اس کی طرف کبھی دیکھو نہیں کہیں نظر پڑ بھی جائے نا پتہ چل جائے کہ وہ آ رہی ہے یہ جا رہی ہے نظر گھمالو وہاں سے کچھ عرصہ اس پر عمل کرنا پڑے گا تو اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا وہ کہہ رہا ہے مجھے تو دودھ چاہیے ہی نہیں ہوتا میں تو ویسے ہی دودھ خریدنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہوں تو حکیم علمہ کے پاس رکھا ہوتا تھا ایک کوڑا جو ایسے فالتو ٹائمز آیا کرنے آتے تھے نا ان کا تو ان کے لیے کیا رکھا ہوتا کوڑا تو وہ یا تو کوڑا انہوں نے دکھایا یا کوڑے کا واقعہ الگ ہے تھپڑ کا الگ ہے یا اسی واقعہ میں ہے کہ کھیچ کے لگایا اس کے ایک زور سے تھپڑ پہلے زمانے میں لوگ علماء کا احترام کرتے تھے اگر یہ بڑے بزرگ آقابر کسی کو تھپڑ بھی مار دیتے تھے نا تو لوگ اس پہ تکبر نہیں کرتے تھے بس چھیک ہے حضرت بڑے بزرگ ہیں تھپڑ کھا لیا تو کوئی بڑا بلکہ سادہ سمجھتے تھے لوگ تو ایک کھیچ کے لگایا زور سے تھپڑ اور بولا کہ علاج کرانے آتے ہو مگر ڈاکٹر کی بات مانتے نہیں ہو کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے علاج کرانے اور ڈاکٹر کے ٹھیکہ لگاؤں گا وہ کہے کہ نہیں ٹھیکہ تو نہیں لگاؤں گا میں وہ کہے یہ دوا کھالو گا یہ والی بھی نہیں کھاؤں گا تو ڈاکٹر لات مار کے بھگائے گا کی نہیں بھگائے گا تو حکیم الامہ نے زور سے لگایا تھپڑ وہ بچارہ بھاگ گیا بھاگ کے اگلے دن آیا کہہ لے گا وہ عشق میرا ختم ہو گیا وہ ایک تھپڑ ایسا زوردار لگا ہے کہ وہ میرا چودہ تبکیہ ہو گئے روشن ہو گئے تو یہ جتنے آشقین ہیں ان کا اصل علاج یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے کیا لگائی جائے ٹھیک تھاک طریقے سے کٹھ لگائی جائے طبیعت ان کی کیا ہو جائے گی سیٹ ماں باپ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے ماں باپ نے بالکل فری ہینڈ دیا ہوا ہے لڑکیوں سے باتیں ہو رہی ہیں موبائل پہ امی میں رہ نہیں سکتا اس کے بغیر امی میں یوں نہیں کر سکتا امی اببو کو بتانی رہی ہے اور اببو کو اگر پتہ بھی چل جائے اببو کو اپنا زمانہ یاد آ جاتا ہے ٹھیک وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا بھائی ہم بھی تو ایسے ہی تھے اگر آپ ایسے تھے تو غلط تھے آپ کے اببا اگر آپ کو ٹھوکائی لگا دیتے تو آپ بھی ایسے نہ ہوتے اور آج آپ کا بچہ بھی ایسا نہ ہوتا تو اصل علاج یہ ہے کہ دو تین کس کس کے چترول لگیں تو طبیعت کیا ہو جاتی ہے ٹھیک لیکن اب چترول لگائے گا کون وہ حکیم الامہ کا دور تو گیا نا تو اب پھر علماء مشورے دیتے رہتے ہیں بھائی یوں کر لو تو بھائی یوں کر لو لوگ مانتے نہیں ہیں بیماری بڑھتی چلی جاتی ہے بڑھتی چلی جاتی ہے بڑی خطرناک بیماری ہے جس میں یہ پیدا ہو جائے تو حل کیا ہے یا تو فوراں نکاح کر لو اس سے نکاح اگر نہیں ہو سکتا بعض دفعہ نکاح ہو نہیں سکتا لیکن شیطان نہ خامخواہ کی امیدیں دلاتا ہے کہ ہو سکتا ہے تو اس سے تعلق بہت طویل تعلق قائم رکھتے ہیں لوگ پانچ پانچ چھے سال شاید ابھی ہو جائے شاید ابھی ہو جائے ایسا نہیں ہے پتہ چل جاتا ہے بھئی یہاں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا نکاح ہو جائے تو اللہ کی نعمت ہے نہیں ہو تو اب اللہ کے لئے قربانی دو اور یہ قربانی میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں اس سے بڑی قربانی کوئی نہیں ہے کہ انسان اللہ کی خاطر اپنی محبوب چیز کو چھوڑ دے اس پہ اللہ بہت نوازیں گے بہت نوازیں گے بہت نوازیں گے اللہ تعالی اس پہ